اصیف علی زرداری کے کل کے بیان کے بعد دی جی آئی اس پی آر نے اپنا ڈنڈا چلا دیا ہے اور فوج فیض حمید کے حق میں سامنے آئی ہے کل اصیف علی زرداری نے کہا تھا کہ فیض حمید کو ہم نے کھڑے لائن لگا دیا ہے یعنی ایک فوجی کے لیے انہوں نے ایسے الفاظ کہے کہ اس کو ہم نے سائیڈ لائن کر دیا ہے وہ اب ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا اس پر اب بابر افتخار کا بیان سامنے آیا ہے جس پر انہوں نے کہا ہے کہ پشاور کور پاکستان آرمی کی ایک ممتاز فارمیشن ہے پشاور کور دو دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف قومی جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے اس اہم کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں سوپی گئی ہے پشاور کور کمانڈر کے حوالے سے اہم سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات انتہائی نامناسب ہیں ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں افواج پاکستان کے بہادر سپاہی اور آفیسرز ہما وقت وطن کی خودمختاری اور سالمیت کی حفاظت اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر کر رہے ہیں اس لیے سینئر کومی سیاسی قیادت سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ادارے کے خلاف ایسے متنازع بیانات سے اجتناب کریں